موسیقی 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 اب یہ جو نیا آفیسر آیا تھا یہ دماغ سے بہت زیادہ شاتر تھا جو آدمی کھویا تھا وہ مر چکا تھا اور اس بات کی بھنک ان لوگوں کو ابھی تک نہیں تھی اور وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ انہی کے ساتھ کا ایک پولیس آفیسر تھا وہ ماہ اور اس کی بیٹی کے اوپر نظر رکھنے لگا تھا وہ کب سکول جاتی ہے اور فلا نہ دھگا ٹیچر بھی اب اتنا شاتر تھا کہ وہ اپنے پڑوسی سے باہر جا کے پی سی او سے کال کر کر بات کیا کرتا اور اسے اپنے دوست کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کتنا شاتر ہے میں اسے کالج ٹائم سے جانتا اگلی سین میں اس آفیسر کو آخر کار ایک ڈیٹ بوڈی ملتی ہے جو پوری طریقے سے جل چکی تھی اور جب اس ڈیٹ بوڈی کو لیب بھیجا جاتا ہے تو وہاں پر ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے ریزلٹ کے بعد پتا جلتا ہے کہ یہ وڈی بلکل اسی کی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں یہ خبر لے کر مایا ڈی سوزا کے گھر وہ آفیسر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا ہزبنڈ مر چکا ہے آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا دوسری طرف دکھائے جاتا ہے کہ ٹیچر ایک جیوڈو مارشل آٹسٹ بھی تھا اور جس وقت وہ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے مایا ڈی سوزا پولیس اسٹیشن میں بیٹھی ہوتی ہے آفیسر کو مایا ڈی سوزا کے بیان میں کچھ خاص نہیں ملتا جس سے اس کو پھسائے جا سکتے کیونکہ مایا ڈی سوزا کے مو سے نکلے ہوئے سارے الفاظ ٹیچر کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں وہ آفیسر ٹیچر سے بھی بار بار پوچھتا ہے کیا تم اس انسان کو جانتے ہو پہلے وہ بھی انکار کرتا ہے اور پھر کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے پڑوسی کے گھر میں اس کو آدھے ہوئے کئی بار دیکھا اگلی سین میں مایا ٹیچر کو حق کر کر ٹھینکیو بولتی ہے کیونکہ وہی اس کی جان ابھی تک بچائے ہوا تھا انہیں گھر میں ماں بیٹی جو بھی بات کرتی تھی ٹیچر ایک دروازے کی ترو سب کچھ سنا کیا کرتا تھا اور اگلی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ آفیسر اتنا چالاگ ہوتا ہے کہ وہ اب ماں بیٹی سے الگ الگ ہو کر بات کرنے والا تھا اور اگلی سین میں مایا کی بیٹی کو وہ ڈائریکٹ ٹارگیٹ کرتا ہے اور سب سے پہلے اس کے سکول جاتا ہے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے مو سے کچھ نہ کچھ تو سچ نہیں کرتا اور یہ بات ٹیچر مایا کو پہلے بتا چکا تھا کہ وہ تمہاری بیٹی سے بھی بات چیز ضرور کرنے آئے گا اور مایا کی بیٹی بھی ٹیچر سے بات کر چکی تھی اور اس بار بیٹی کے مو سے بھی جو بھی الفاظ نکلے تھے وہ بھی ٹیچر کے بتائے ہوئے تھے اس کے ساتھ اگلی سین میں مایا کو ٹیچر ایک ریسٹورینٹ میں بلاتا ہے ڈیٹ کرنے کے لیے اور کہتا ہے کہ آج میرا آخری دن ہے اور میں چلا جاؤں گا تب ہی وہاں پر ٹیچر ان دونوں کو ساتھ میں دیکھنے لگتا ہے اور یہ بات سے ٹیچر کو تھوڑی سی ہٹ ہوتی ہے کیونکہ ٹیچر مایا کو اندر ہی اندر پسند کیا کرتا تھا اتنا ہی نہیں وہ مایا کو ایک کلب میں بھی لے کر جاتا ہے اس سے ریکویسٹ کر کر اپنی آخری وش پوری کرنوانے کے لیے وہاں بھی ٹیچر چھپ کے مایا اور اس کو فالو کرتا ہے مایا گلچھڑلے اڑانے کے بعد جب واپس گھر آتی ہے تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ ٹیچر کا سیکڑ بار فون کا اولا چکا ہے جس کے بعد ٹیچر سے جب وہ بات کرتی ہے تو ٹیچر پہلے تھوڑا سا بڑھکتا ہے کہ آپ کیوں اس کے ساتھ گئے مایا اس سے ساری سچا ہی بتاتی ہے اگلے سین میں دکھائے جاتا ہے کہ لیب میں ایک بار پھر سے ٹیسٹنگ چل رہی ہوتی ہے اور اس بار باڈی کا سیمپل الگ الگ بیچ ہوتا ہے مانو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی اور کی باڈی کو جان مجھ کر اس شخص کی باڈی بنائی گئی تھی ٹی ایڈ ای مکس کا وہ آفیسر آخری بار پھر مایا کے ریسٹورینٹ جاتا ہے اس سے ملنے کے لیے لیکن اس بار مایا اس سے خاص بھاؤنے ہی دیتی ہے تب ہی وہاں پر اس کی کام کرنے والی پارٹنر آ کر بتاتی ہے کہ مایا کو تارنے کے لیے وہ ٹیچر ڈیلی اس ریسٹورینٹ آتا ہے اور وہ اسے پسند بھی کرتا ہے اندر یہ اندر یہ بات سننے کے بعد وہ آفیسر بہت چکر رہ جاتا ہے اور اسے اب سچ کا پتہ چلنے لگا تھا کہ مایا کے ساتھ ساتھ وہ ٹیچر بھی ملا ہوا ٹیچر اتنا چلاک تھا کہ وہ اس بارے میں بھی جانتا تھا اور وہ مایا کو سب کچھ بتا چکا تھا کہ مجھے بھی پگڑا جائے کا ایک بار بات چیت کرنے کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ میں ہی اس کیس میں پھسنے والا ہوں لیکن میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا اور بلکل ویسا ہی ہوتا ہے اگلی سین میں اپنے ساری دوستیاری بھلا کر وہ پولیس آفیسر ٹیچر کو بھی آخر کار پولیس اسٹیشن بلا ہی لیتا ہے اور اس بار کیونکہ ساری گیم کی کمانڈ ٹیچر کے ہاتھ میں تھی تو اس سے ورط الاب کر کے اس آفیسر کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں تھا ٹیچر کو آخر کار جیل ہو جاتی ہے اور ایسا بھی ٹیچر کا ہی پلان تھا وہ اپنے آپ کو جان موچ کر پھساتا ہے اگلی سین میں ٹیچر سے ملنے کے لیے مایا چیل کے اندر آتی ہے تب وہی بھی سارے راز ٹیچر اگلتا ہے اور مایا کو بتاتا ہے کہ کیسے اس نے ایک انجان ویکتی کی باڈی کو اس شخص کی باڈی بنا کر پولیس کو ہوتیا بنایا اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جب میں فاسی دینے جا رہا تھا خود کو تب ہی آپ نے میرے گیٹ کو کھٹ کھٹا کر اپنا چہرہ دیکھا کر میرے اس ڈیسیزن کو چینج کر دیا تھا مطلب میری زندگی کو بخشنے والی تومی تھی جس کے بعد میں نے ایک فقیر کی مدد لی اسے مار کر اس انسان کی باڈی بنا دی تھی اور پھر آپ کو اس پولیس کی چکر سے بچانے کے لیے سارے گیم پلائن کی اور اسی طریقے سے ٹیچر جو چاہتا تھا وہ اس کو مل گیا اور اسی طریقے سے اس کہانی کے انڈنگ ہوتی ہے ٹیچر ایک بہت بڑا میتھمیٹکس تھا وہ جیل کے اندر ہی اب میتھمیٹکس کے بڑے بڑے پرابلم سورف کرتا ہے ٹیکس فور ووچنگ